شروع اللہ کے نام سے جناہیت مہربان رحم کرنے والا ماجرہ اس طرح ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل رہنما جو گزشتہ کافی عرصے سے جو ہیں اخبارات کی اور میڈیا کی زینت بنے ہوئے ہیں شیر افضل مروت وہ لاہور پہنچے تھے آج لاہور پہنچنے کے بعد کیونکہ وہ وکیل ہیں تو انہوں نے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسییشن میں وقلہ سے خطاب بھی کیا وقلہ سے جو ان کا دھوہ دار خطاب تھا وہ کافی زیادہ اخون گرمانے کے لیے بہت تھا جس کے بعد جو ہے وہ وہاں پر وقلہ نے ان کے حق میں نعرے بازی بھی کی اور انہوں نے بھی ایک دھوہ دار خطاب کیا کہ اب ہمیں جو ہے وہ زنجیریں توڑ دینی چاہیے امران خان جو ہیں وہ ہمارے لئے لڑ رہے ہیں امران خان نے کہا ہے کہ وہ گولی کھا لیں گے لیکن وہ جھکیں گے نہیں اس طرح کی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ انہوں نے آج بکلا کے درمیان رہتے ہوئے کہیں ہمارا عدالتی نظام کل سپریم کورٹ سے فیصلہ آتا ہے کہ ایک چار کے ریشوں سے ایک پانچ کے ریشوں سے سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا اگر سن لیں میرے وکیل بھائیوں یہ جو شیر عبدال مروض کا جو ہے پلان اس حوالے سے لاہور آنے کا تو کوئی بھی نہیں تھا اور نہ ہی کسی بھی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی جو ان کی میڈیا میں ریپورٹ تھی کہ آج انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں وکلا سے خطاب بھی کرنا ہے لیکن اچانک صبح گیارہ بجے یہ معلوم ہوا کہ وکیل رہنما شیر عبدال خان مروض جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ پہنچ رہے ہیں اور یہاں وہ وکلا سے خطاب بھی کریں گے اچھا جیسے ہی یہ خبر پہنچی تو لاہور ہائی کورٹ میں جو ینگ وکلا ہیں آئی ایل ایف کے وکلا ہیں انصاف لائر فورم کے وہ وہاں پر جمع ہونے شروع ہو گئے کیونکہ گدشتہ کافی عرصے سے ایک اپنے جملے وڑت گیا کہ جو ہے اس کی وجہ سے انہوں نے کافی زیادہ شہرت بھی پائی کہ پروگرام تو پھر وڑ گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ اب وکلا میں کافی زیادہ جو ہے مقبول بھی ہیں اور ہر زبان زدو عام جو ہے یہ فکرہ ہمیں سننے کو ملتا ہے کہیں کچھ ایسا ہو جائے تو وہ اس فکرے کو دھرائیا جاتا ہے آج اسی چکر میں لوگ دیکھنے کے لیے کچھ بھی پہنچے وہاں پر خیر انہوں نے ایک دھواندار تقریر جو ہے وکلا کے درمیان کھڑے ہو کر گئی اور نعرے بازی بھی بہت زیادہ ہوئی حکومت کے بر تنقید بھی کی گئی اور یہ سب معاملہ جو ہے وہ چلتا رہا اس کے بعد جب وہ وہاں پر اپنے خامی وکلا کے ساتھ نکلے اور جی پیو گیٹ کی جانے پہنچے کی کیونکہ ہی گاڑی جو ہے جی پیو گیٹ پر کھڑی تھی لیکن اس سے قبل ہی ہم نے دیکھا کہ لاہور ہائی کورٹ کے باہر جو دونوں اطراف گیٹس ہیں وہاں پر پولیس کی جو ہے بھاری نفری جمع ہونی اور شروع ہو چکی تھی اب یہ اندازہ تھا شاید لوگوں کو کہ شاید پولیس کی نفریس لے جمع ہو رہی ہے کہ کہیں وکلا کو بڑا احتجاج نہ کریں اور وکلا جو ہے وہ کو توڑ پھوڑ نہ کریں تو عام دور پر سمام وکلا کے ذہن میں بھی یہی تھی لیکن کسی کے ذہن میں یہ بالکل بھی نہیں تھا کہ ماجرہ کیا ہونے جا رہا ہے صرف یہ ان کو پتا تھا جو وہاں پہنچے ہوئے تھے اور وہ تھی پولیس کیر پولیس نے کافی دیر انتظار کیا اور جس وقت تقریباً دو بجے کے قریب شیر افضل مروض صاحب جائیں باہر نکلے تو اس دران پولیس نے انہیں وہاں پر دھر لیا یہ مناظر بھی آپ دیکھ رہے ہیں جس وقت ان کو پولیس نے دھر لیا تو اس کے بعد وہاں پر کچھ دیر کے لیے جو ہے ایک دم سکوت ساتاری ہو گیا اور شیر افضل خان مروض بھی جو ہے وہ پریشان ہوئے کہ آخر ایک دم یہ ہوا کیا اور انہیں کس مقدمے میں گرفتار کیا جا رہا ہے کیونکہ ان پر جو مقدمات ہیں ان میں آلموسٹ ان کے مطابق انہوں نے زمانت کروا رکھی ہے اور لاہور میں کوئی ایسا مقدمہ ان کے اوپر نہیں جس پر انہیں گرفتار کیا جاتا تو اب وہ بھی حیران اور پریشان تھے خیر جو ان کے ساتھی مقلع جو وہاں پر موجود تھے انہوں نے کچھ مضاہمت کی لیکن وہ مضاہمت اس طرح کی نہیں تھی جس طرح کی ہم نے شب قدر میں دیکھی کہ جس قد ان کو وہاں پر بھی حراست ملیا گیا تھا تو ان کے جو حامی لوگ تھے انہوں نے زبردستی ان کو وہاں سے چھڑوا لی اور پھر اپنے ساتھ لے گئے لیکن لاہور میں اس کے برقس ہوا کہ لاہور میں جس قدر شیر افضل خان مروت کو گرفتار کیا گیا تو جو چند وکلہ تھے وہ زبانی کلامی اعتجاج کرتے رہے اور چھوڑو اور پکڑو کہ نعرے وہاں پر لگتے رہے حکومت مخالف نعرے لگتے رہے پولیس مخالف نعرے لگتے رہے اس سے زیادہ جو ہے وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوا کچھ دس ایک منٹ کے لئے جو ہے جی پیو چوہ پر ٹریفک بھی بلوک ہوئی کیونکہ پولیس کا بھی ایک جمع گفیر تھا اور کچھ وکلہ بھی وہاں پر موجود تھے انہیں گرفتار کرنے کے بعد جو ہے وہاں سے فوری طور پر تھانہ مزنگ منتقل کر دیا گیا تھوڑی ہی دیر گزری تو پھر یہ بات سامنے آئی کہ شیر عبدالخان مروت کو جو ہے وہ تھری ایم پیو کے تحت گرفتار کر لیا گیا اور انہیں نظر بند کیا گیا اب سے کچھ دیر کے قبل جو ہے انہیں کور لاہور کی کور لکپ جیل بھی منتقل کر دیا گیا اور تیس دن کے لیے اب یہ نظر بند ہو چکے خیر شیر عفضل کی گرفتاری کی جو خبر ہے جنگل میں آگ کی طرح پھر تمام میڈیا چینلز کی یہ زیند بھی بنا یہ وقوع جو ہے حیران کن بات یہ تھی کہ جسے میں نے اپنے وی لوگ کے شروع میں کہا کہ شیر عفضل مروت کے جہاں پہنچنے کے حوالے سے کوئی خاص اطلاعات نہیں تھی اور جس طرح وہ بالکل نارمل روٹین کے اندر وہاں پر آئے اور اپنا خطاب کیا پھر جب جانے لگے تو اب ان کو حراست میں لیا گیا اب تھری ایم پیو کے تحت جو نوٹفیکیشن آیا اس کی بھی کافی بالکل سامنے اور اس میں یہ کہا گیا کہ ناکس امن کے تحت جو ہے ان کو نظر بند کیا جاتا ہے اب شیر عفضل خان مروت کو لاہور میں نظر بند کر دینا جو ہے وہ تھوڑا سا اگر ہم دیکھتے ہیں سیاسی تناظر میں تو شاید ایجیٹیشن کا جو ہے باعث بن بھی سکتا ہے لاہور ہائی کورڈ کی جو نائب صدران ربیہ باجوا انہوں نے بھی لاہور ہائی کورڈ میں خطاب کیا دھمادار یہ سنیے گا دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے بھائی شیر عفضل مروت جو ایڈوکیئر کی ہیں وہ ادھر تشریف لائے اور ان کا یہ بلکل آئینی قانونی حق تھا کہ وہ اپنی آواز اٹھاتے ہیں اپنی بات کرتے ہیں فیڈیو موپس پریشن ان کو حاصل ہے اور انہوں نے اپنی جو اپنا آئینی حق استعمال کیا انہوں نے آگے در بات کی اس کے بعد جب وہ گئے ہیں جس طرح ان کے اوپر دعویٰ بولا گیا میں اس کے شدید مضمت کرتی ہوں اور سب سے بڑی بہتی چیز ہی ہے کہ ہائی کورٹ کی پریمیسز کے اندر سے ان کو درفتار کیا گیا جو کہ میرے لیے نہیں بار کے لیے نہیں آپ کے لیے نہیں جوڈیشنی کے لیے شرمنگی کی بات ہے کیونکہ اور دوسرے بات یہ ہے کہ میں اس چیز کے اوپر بھی افسوس کا اظہار کرتی ہوں کہ مجھے پتہ چلے ہیں اس کے اوپر پوری طرح ہم انویسٹیگیئر بھی کروائیں گے کہ ہائی کورٹ کے جو سیکیورٹی ہے اس نے فسیلیٹیٹ کیا ہوں تو یہ میں چیف جسٹس میں چیف جسٹس ہائی کورٹ سے کہتی ہوں کہ وہ فوری طور پر اس کا نوٹس لیں کیونکہ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کسی بھی وکیل کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جائے اور یہ جو بھی کچھ ہو رہے یہ بنیادی طور پر یہ جوڈیشنی کے لیے افس شرم کا مقام ہے کہ کون سی ایسی قوتی ہیں کہ ایک ایسا ازاد شہری ایک ازاد فورٹیسٹ سائیٹی کا ہے جس کے اوپر کوئی پرچانی جس کے خلاف کوئی ایسے جو کسی کو مطلوع شیر افضل خان مروت کی گرفتاری کے بعد جو یہ خطاب ان کا تھا اور ان نے کہا کہ اس طرح جو ہے وہ گرفتار نہیں کیا جا سکتا اور یہ تمام باتیں ان کی کہنے والی تھی اسی طرح اب دیکھنا یہ ہے کہ شیر افضل خان مروت کی گرفتاری کے بعد لاہور میں وکلا کیا احتجاج کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر تو بہت زیادہ جو ہے وہ واویلہ مچایا ہوا ہے کیا کہ اس طرح کے جو حد کرنے استعمال نہیں کرنے چاہیے ان پر کوئی مقدمہ نہیں ان کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر ہم سیاسی تناظر کی بات کرتے ہیں تو شیر افضل خان مروت کی جو گرفتاری ہے لاہور میں کافی ہے تک سیاسی منظر کو بدل بھی سکتی ہے وکلا ابھی تک کسی بھی تحریک کا جو ہے حصہ نہیں بنے گو کہ وکلا کے ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ تحریک انصاف کی ہمدردیاں سمیٹے ہوئے ہیں اور لیکن اس کے باوجود وکلا کسی بھی گیر قانونی کام کی طرف نہیں گئے اور نہ انہوں نے ایسا اتجاج کیا کوئی توڑ پھوڑیا اس طرح کے معاملات میں وہ شامل نہیں رہے نو مائی کے واقعات کے بعد تو بہت زیادہ ہی لوگوں میں سکون پیائے جاتا ہے اگر لوگ اس طرح کے واقعات سے ویسے ہی ڈر رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسا حرکت کی تو ان کو جو نو مائی کے معاملے میں اندر کر دیا جائے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ شیر عبدالخان مروت کی گرفتاری کے بعد جو ہے کیا معاملات اور کیا حالات بنتے ہیں امید تو یہی کی جاتی ہے کہ ایسے کوئی واقعات نہیں بنے گا ایسا کوئی سہانیاں دوبارہ رپیڈ نہیں ہوگا اور ہونا بھی یہی چاہیے کیونکہ ہر طرح کا فورم جو ہے وہ موجود ہے شیر عبدالخان مروت کی اگر نظر بندی کی گئی اور وکلا یہ سمجھتے ہیں یا پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ وہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے تو عدالتوں کے دروازے کھلے ہیں اس سے قبل جب خدیجہ شاہ کو نظر بند کیا گیا تو ان کی نظر بندی کے خلابی لاہور ہائی کورڈ میں درخواست دائر کی گئی اور اسی طرح ہی جب سلم جعبید کو گرفتار کیا گیا نظر بند کیا گیا تو ان کی بھی درخواست جہاں وہ لاہور ہائی کورڈ میں دائر کر دی گئی تو میرے خیال ہے کہ احتجاج کی بجائے قانونی راستہ جو ہے وہ اپنانا چاہیے اور جو پاکستان دہری کے انصاف کے مقلہ ہیں اور ایک بہت بڑی ٹیم ہے پاکستان دہری کے انصاف کے مقلہ کی انہیں شیر عبدالخان مروت کی جو ہے نظر بندی کو چیلنج کرنا چاہے اور قانون کے مطابق جو ہے وہ چلنا چاہے اور جو قانون اپنا فیصلہ دے گا اس کے مطابق وہ چلیں اب جو میرے ذراعیت ہے جو میری بات ہوئی تو مجھے یہاں تک علم ہوا کہ شیر عبدالخان مروت کی جو نظر بندی ہے اس کو کل لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا جائے گا اور مقلہ کی بھرپور کوشش ہوگی کل ہی اس پر آرڈر بھی جاری کروالی جائے لیکن کل جمعہ ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ اب وہ درخواست کتنی ارلی دائر ہوتی ہے اور کن کے پاس لگتی ہے اور اس کے بعد اس پر ایک کیا جواب آتا ہے کیونکہ ابھی تک جو ہے جو مقلہ ہیں وہ اسی سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ شیر عبدالخان مروت کی گرفتاری کے بعد کیا لائے عمل تہہ کیا جا لیکن اس میں جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی اس سے ضرور آپ کو آگاہ رکھیں گے کل تک کیلئے اجازت دیں اللہ حانے کے بعد